السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خریت سے ہوں گے تو یہ کورس سپیشل لیکچر میں ریکارڈ کار رہا ہوں بی ایس میت فرسٹر والوں کے لیے فیزکس ون کا جن کا کورس ہے اس کے لیے اور آج کال جو ہے میں نے پریویسلی وہ ڈسکس کیا تھا سٹیٹس آف پولرائزیشن کو لیکن وہ جو سٹیٹس آف پولرائزیشن کیا ہوتی ہے پولرائز لائٹ کیا ہوتی ہے ان پولرائز لائٹ کیا ہوتی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا تو آج میں جو ہے جو elliptical circular اور linear polarization یہ جو سٹیٹس آف پولرائزیشن ہیں ان کو mathematically جو ہے ان کو calculate کر کے ہم دیکھیں گے تو جو plane polarized light ہوتی ہے وہ linearly circularly یا elliptically polarized ہوتی ہے یہ کہ یہ تین سٹیٹس سے ہیں اس light کی ہو سکتی ہے جو سٹیٹس آف پولرائزیشن کیا ہوتی ہے جو سٹیٹس آف پولرائزیشن کیا ہوتی ہے اور circularly اور elliptically polarized یعنی کہ یہ تینوں طرح سے light جو ہے وہ پولرائز ہو سکتی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کل کہ اگر جو ہے تھیٹا 45 ڈگری کا ہو تو linearly polarized ہوتی ہے اگر تھیٹا 90 ڈگری ہو تو circularly polarized ہوتی ہے اور اگر تھیٹا جو ہے 180 ڈگری یا 90 ڈگری نہ ہو کسی بھی angle پر ہو تو پھر elliptically polarized ہوتی ہے تو اب ہم suppose کرتے ہیں ایک fixed point جو کہ ایک پولرائیڈ آسیڈیشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے سوید آسیڈیشن کو ٹھیک ہے ایک Enlightenment A fixed point is a journal transversely polarized تو کوئی بھی جو فکس پوائنٹ ہے اس کو ہم جنرل ٹرانسویر پوروائز آسیلیشن کے طور پر لیتے ہیں کہ ایک ویف فنکشن جو ٹائم پر سائی آف ٹی ہم اس لینیر پوروائیڈ کے لیے لکھتے ہیں اور یہ ایکس اے اے ون کاؤ آف اومیگا ٹی کلس فائی ون پلس وای اے ٹو کاؤ آف اومیگا ٹی کلس فائی ٹو یہ ہمارے پاس ایک لینیر لی جو ایک جنرل ٹرانسفر لی پوروائز آسیلیشن ہے یعنی کہ یہ لینیر لی بھی ہو سکتی ہے لپٹک لی بھی ہو سکتی ہے یہ آگے ہم کالکولیٹ جو ہے اس کو کر کے دیکھیں گے اب یہاں پر فائی ون اور فائی ٹو جو ہیں یہ آربیٹری فیز کانسٹنس ہیں فائی ون اور فائی ٹو آر آربیٹری فیز کانسٹنس ہیں اور یہاں پر اے ون اور اے ٹو جو ہے وہ ایمپلیچوڈ ہیں دو آسیلیشنس کے اے ون اور اے ٹو جو ہے وہ ایمپلیچوڈ ہیں دو آسیلیشنس کے اور جو سپر ایمپوز کریں گے ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایک ایکس ڈیریکشن میں آسیلیشن اور ایک وائی ڈیریکشن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آسیلیشن ہے تو ہم جو ہے یہ والی جنرل ایکویشن ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر اس میں ہم کہے کہ ایکس جو ہے وہ اے ون کاز آف اومیگا ٹی پلس فائی ون کے برابر ہے اور وائی جو ہے وہ اے ٹو کاز آف اومیگا ٹی پلس فائی ٹو کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکویشن کیا بان جائے گی جنرل پھر سائی آف ٹی ایکس ایکس پلس وائ یہ ایکویشن ہمارے پاس آ جائے گی یہاں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ایکس سائی ایکس آف ٹی پلس وائی سائی وائی آف ٹی we can write it like that یعنی کہ آپ یہ جو ایکس ہے اس کو کہہ سکتے ہیں سائی اس ایکس کو آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ایکس اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف وائی تو یہ ہمارے پاس جنرل ایکویشن جو ہے اس فارم میں آ جائے گی اب یہ جو آپ نے سائی آف ایکس اور سائی آف وائی یعنی کہ ایکس اور وائی کیونکہ پلین پلائیز لائیٹ ہے تو پلین کے اندر ہوگی اور جب پلین کے اندر ہوگی تو پلین میں ایکس اور وائی ایکس وائی پلین جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں اور ایکس اور وائی کے لیے ہم نے جو ہے ایک سائی نو سائیڈل ویف کے کمپوننٹس جو ہیں ان کو write down کیا ہے جس کو ہم نے کہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ ای ون کاؤ آف اومیگا ٹی پلس فائی ہے یہ ایک اسیلیشن ہے جو ایکس ڈیریکشن میں ہے اور وای ای ٹو کاؤ آف اومیگا ٹی پلس فائی ٹو ہے جو دوسری اسیلیشن ہے جو کہ وائی ڈیریکشن کے اندر ہے اب یہ جو ایکس اور وائی ہیں ان کو اگر ہم ٹرگنومیٹک فارمولہ جو ہے اس کے ذریعے اوپن کار دیں ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو اوپن کار کے write down کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا ادھر سے ای ون کو اس طرف لیں ایکس اوور ای ون اب اس کو اوپن کریں تو کاؤ آف اومیگا ٹی کاؤ آف فائی ون مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن آف فائی ون یہ ہمارے پاس جو ہے ایکسیل نمبر ون آ جائے گی اور اسی طرح وائی آف اے ٹو جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے کاؤ آف اومیگا ٹی کاؤ آف فائی ٹو مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن آف فائی ٹو یہ ہمارے پاس ایکسیل نمبر دو جو ہے وہ آ جائے گی ہم نے اوپن کیا ہے جسٹ اور کچھ نہیں کیا آپ ایکویشن وان اور ٹو جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں کاؤ آف فائی ٹو اور کاؤ آف فائی ون سے اور پھر ان کو سبٹریکٹ جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس اوور اے ون اس کو ملٹیپلائی کریں کاؤ آف فائی ٹو سے تو کاؤ آف اومیگا ٹی کاؤ آف فائی ون کاؤ آف فائی ٹو مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن آف فائی ون کاؤ آف فائی ٹو اور دوسری ایکویشن جو اس کو کاؤ فائی ون سے ملٹیپلائی کریں تو y over a2 cause of omega t cause of phi 2 cause of phi 1 minus sine of omega t sine of phi 1 cause of phi 1 تو یہ equations ہیں یہ ہمارے پاس آ جائیں گے اب آپ ان equations کو subtract کر ان دونوں کو آپس میں subtract کر دیں تو ہمارے پاس x اس کو آپ نے multiply کیا تھا cause of phi 2 سے اور اس کو cause of phi 1 سے تو ان کو subtract کریں x over a1 cause of phi 2 minus y over a2 cause of phi 1 that is equal to cause of omega t cause phi 1 cause phi 2 minus sine omega t sine phi 1 cause phi 2 اور اور minus cause of omega t cause phi 2 cause phi 1 plus sine omega t sine phi 1 اور cause phi 1 یہ یہ equation یہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ دیکھیں اس کے اندر کے کوئی چیز جو ہے وہ کینسل ہوتی ہے تو یہ والی دونوں ٹمز کینسل ہوتی ہے اور پیچھے ہمارے پاس کیا بچتا ہے x 是 of phi 1 is equal to sin omega t sin phi 1 cos phi 2 minus sin omega t sin phi 1 cos phi 2 یہ equation بجتی ہے اور یہ ہمارے پاس آگے سے کیا آ جائے گی اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کا سکتے ہیں کہ x over a1 cos phi 2 minus y over a2 cos phi 1 یہاں سے sin omega t کو کامن نکال لیں sin omega t کامن نکلے گا تو اندر sin omega t کامن نکال لیں گا تو sin omega t کامن نکال لیں گا تو یہ sin of phi 1 cos phi 2 تھا اور یہ ہمارے پاس اس کو ذرا چیک کر رہتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے کہ cos omega t cos phi 1 cos phi 2 sin omega t sin phi 1 cos phi 2 تو cos omega t cos phi 2 cos phi 2 cos phi 1 minus sin of omega t sin phi 1 cos phi 2 تو اندر کو سبتر کیا cos omega t cos phi 1 cos phi 2 minus sin omega t sin phi 1 cos phi 2 اور sin omega t sin phi cos phi 1 cos phi 2 تو یہاں پر یہاں پر یہاں رہا تھا sin phi 2 اور cos phi 1 ٹھیک ہے تو اس تو آپ بھی ٹھیک ہو گئے تو سائین اف ھمیگا ٹھیک کامن نکلے گا تو سائین فی 1 cos phi 2 اور سائین فی 2 cos phi 1 یاد تو یہ ہمارے پاس x over a1 cause of phi2 minus y over a2 cause of phi1 sine of omega t sine of یہ ہمارے پاس آپ اس کو کریں تو یہ بننے گا phi2 minus phi1 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس phi2 minus phi1 جو ہے کہ برابہ جو ہے وہ آ جائے گا sine phi2 cause phi1 اور sine phi2 x of a1 cause of phi2 minus y of a2 cause of phi1 x of a2 cause of phi2 cause of phi1 تو sine of omega t sine phi2 cause phi1 یہاں سے پھر نکلتی ہو یہ sine of omega t یہاں پر sine phi2 اور یہ cause phi1 اور اور اس نے minus sine of omega 2 sine phi2 اور cause phi1 جو ہے وہ آئے گا تو ہمارے پاس یہاں سے sine of omega t کامل نکل آیا تو sine phi2 cause phi1 minus sine یہاں پر کچھ گلتی ہوگی ہے یہ سٹیپ جو ہے یہ ہم دوبارہ جو ہے اس کو کر لیتے ہیں یہ سٹیپ جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ کر کے دیکھ لیے ہیں دیکھیں آپ نے پہلے x a1 کو ملٹیپلائی کیا cause of phi2 سے تو یہ آپ کے پاس آگیا cause omega t cause phi1 cause phi2 پہلے آگیا minus sine omega t sine phi1 cause phi2 دوسرے کو کیا y over a2 cause phi1 cause omega t cause phi1 cause phi2 minus sine omega t sine phi2 cause phi1 اب آپ ان کو سب ٹریکٹ کریں تو x over a1 cause of phi2 minus y over a2 cause of phi1 that will be equal to cause of omega t cause of phi1 cause of phi2 minus sine of omega t sine of phi1 sine of phi2 minus cause of omega t cause of phi1 cause of phi2 plus sine of omega t sine of phi2 cause of phi1 so یہ cancel ہو گیا اور x over a1 cause of phi2 minus y over a2 cause of phi1 is equal to minus sine omega t sine phi1 sine phi2 اور plus sine omega t sine phi2 cause phi1 so یہاں سے آپ sine of omega t کو کام من نکال لیں تو minus jab ہم اس کو minus کریں گے تو call of omega t sine omega t sine phi2 cause one one یہ آج ہے یہاں دی کٹ گیا اور minus sine omega t sine phi1 sine phi2 plus to minus sine omega t sine phi1 cause of phi2 اور plus sine omega t sine phi2 cause of phi1 t اور sine of phi2 cause of phi1 minus sine of phi1 cause of phi2 اب یہ sine of omega t sine of phi2 minus phi1 جائے اس کو اپن کر کے دیکھ لیں تو یہ اپن باری چیز ہی بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو equation آگی اس equation کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ that is equation number 3 یہ ہمارے پاس equation number 3 جو ہے وہ آگی آپ similarly ارلی آپ equation 2 کو multiply کریں similar equation جو ہے آپ پاس 1 اس کو multiply کریں sine phi2 سے اور equation 3 اس کو multiply کریں equation 2 اس کو multiply کریں sine phi1 سے اور پھر ان کو subtract کر دیں یہ ہی پراسس ہم دوبارہ سائی phi1 اور sine phi2 کے ساتھ اس کو دورانی دیکھیں کہ x over a1 sine phi2 تو کیا ہے آپ کے پاس equation تھی cause of omega t cause phi1 sine phi2 minus sine of omega t sine sine phi1 sine sine phi2 دوسری کو y over a2 sine phi1 سے multiply کریں to cause cause of omega t cause of phi2 sine phi1 minus sine omega t sine phi2 اور sine phi1 t sine phi1 sine phi2 minus cause of omega t cause phi2 sine phi1 plus sine of omega t sine phi2 sine phi1 Now آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ والی اور یہ والی term یہ آپ میں cancel out ہو جائے گا پیچھے جو ہے ہمارے پاس رہ جائے گا x over a1 sine of phi2 minus y over a2 sine of phi1 تو یہ ہمارے پاس برابر آ جائے گا cause of omega t cause of phi1 sine phi2 minus cause of omega t cause of phi2 sine phi1 تو یہاں سے cause of omega t کامن نکلے گا تو cause of phi1 sine phi2 minus cause of phi2 sine phi1 کے برابر جائے آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا cause of omega t sine of phi2 minus phi 1 ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ that is equation number 4 یہ ہمارے پاس equation number 4 آ 3 3 and 4 equation 3 اور 4 جو ہے اس کو square اور add کریں تو جب آپ equation 3 اور 4 کو square اور add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا کہ x over a1 cause of phi2 minus y over a2 cause of phi1 کا square plus x over a1 sine of phi2 minus y over a2 sine of phi1 کا square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ان دونوں کو آپ نے square لیا اور ان کو add کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس sine square omega t sine square phi2 minus phi1 اور دوسرے نمبر پہ آئے گا plus cos square omega t sine square phi2 minus phi1 تو یہاں سے sine square phi2 minus phi1 کامل نکلے گا اور اندر آ جائے گا sine square omega t plus cos square omega t تو یہ تو 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس question کیا بن جائے گی x over a1 cause of phi2 minus y over a2 cause of phi1 کا square plus x over a1 sine of phi2 minus y over a2 sine of phi1 کا square that is equal to sine square phi2 minus phi1 یہ ہمارے پاس یہ چیز آگئی اب آپ جو یہ دونوں equations ہیں ان کو open کر دیں x square over a1 cause square cos square phi2 minus y square over a2 ka square cos square phi1 minus 2x y cos phi1 cos phi2 divided by a1 a2 plus x square over a1 ka square sine sine square phi 2 ka square plus y square a2 ka square sine square phi1 a1 minus 2 x y a1 a2 sine of phi 1 sine of phi 2 is equal to sine square phi 2 minus phi 1 i2 sine square phi 1 or sine square phi 2 2 a1 a2 ko common nukal 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 phi 1 cos phi 2 plus sine phi 1 sine phi 2 that is equal to sine square phi 2 minus یہ چیز آجے گا تو اب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ تو 1 کے برابر ہوگا اور یہ بھی 1 کے برابر ہوگا تو x square over a1 کا square plus y square a2 کا square minus 2 x y اب یہ کہہ cause of phi 1 phi 2 sine of phi یہ آجائے گا یہاں پر اس کے ساتھ cause of phi 2 minus phi 1 is equal to sine square phi of 2 minus phi of 1 تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ main equation آگئی جس کو ہم کہیں گے equation number a یہ جرنل equation جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے جس کی مدد سے اب اس کی اندر یہ جو phi 1 اور phi 2 angles ہیں ان کو change کر کے ہم states of polarization جو ہیں ان کو define کریں گے کہ ہمارے پاس کون سی ہے linearly polarized ہے یا circularly polarized ہے یا کون سی polarization ہے اس کو ہم define کریں گے elliptical ہے اس جنرل equation اے کی مدد سے یہ پوری ہم نے drive کر کے جو ہے اس کو دیکھا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ case a جو ہے اس کے اندر پہلا case جو ہے اس کے اندر اگر میں کہوں کہ phi 2 minus phi 1 zero degree کے برابر ہے تو x square یہ اوپر ایک ویشن جو ہے a1 کا square پلس y square a2 کا square case zero degree جو ہے وہ minus case zero degree 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ کیا جائے گا minus یہاں پر اس کے نیچے آنا تھا a1 اور a2 بھی تو minus 2xy a1 a2 اور یہ جو ہے یہ تو sine cause zero degree 1 اور sine zero degree 0 یہ تو zero کے برابر ہو جائے ہیں اب یہ complete square بن رہا ہے x over a1 minus y over a2 کا that is equal to zero تو یہ آ جائے گا x over a1 minus y over a2 is equal to zero یعنی کہ x برابر ہو جائے گا y over a2 multiply by a1 یعنی کہ x آ جائے گا a1 over a2 y تو یہ تو یہ equation جو ہے یہ resemble کرتی ہے equation of state line سے اس میں a1 over a2 جو ہے یہ m ہے یہ slope ہے تو ہمارے پاس کیوں ہوتی ہے کہ y is equal to mx plus c یہ ہوتی ہے equation of state line یہ کہ x یہ بلکہ 1 اور یہاں سے ہم اس کو کیوں کر لیتے ہیں ہم y کی value نکالتے ہیں تو y کی value نکال لیں گے تو وہ کیا ہوگی a2 over a1 x تو اس میں a2 over a1 جو ہے وہ m کے برابر slope ہے یہ کیا ہو جائے گا y is equal to mx یہ بھی state line کی equation یعنی کہ اگر zero degree phase لیں تو پھر ہمارے پاس جو equation آتی ہے وہ equation of straight line آتی ہے لہذا جو دو سپرم پوز کر رہی ہیں دو independent linear polarized oscillation وہ جب in phase ہیں یعنی کہ ان کا same phase ہے تو پھر وہ کیا کریں گی وہ linear polarization کریں گی کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جی straight line کی equation جو ہے وہ نکل آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئی 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 یونٹ ویکٹر کے برابر آجائے گا تو یہ linearly polarized oscillations ہیں اور ان کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ سائی آف ٹی فائنل اس کا وی فنکشن جو ہے اے آئی 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 تو سائی جو لوکس ہے اس polarized ویکٹر کا the locus of polarized vector is a straight line اور یہ straight لائن ہم نے calculate کر کے دیکھی ہے پورے سارے steps کی ہیں اس کے straight line کو calculate کر دیکھ یہ تو ہوگیا case a اب آپ آئیں جو ہے آپ کے پاس case number b یہ تو linear polarized نکلائے اب case b کے اندر ہمارے پاس جو 5 2 minus 5 1 1 یہ 90 ڈگری ہے ٹھیک ہے اگر 5 2 اور 5 1 یہ 90 ڈگری کے برابر ہوں تو آپ کے پاس جو equation ہے وہ کیا بن جائے گی وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اب اس کو 5 2 minus 5 1 پہلے تو 0 ڈگری لیا تھا 5 اب اس کو equation a کے اندر آپ راکھ کر دیکھیں تو equation a جو ہے آپ کی وہ کیا ہے وہ x square over a 1 plus y square over a 2 minus 2 x y a 1 a 2 cause of 5 2 minus 5 1 sin square 5 2 minus 5 1 اب یہ کیا جائے x square over a 1 ka square plus y square over a 2 ka square minus 2 x y a 1 a 2 cause 90 degree اور sine square 90 degree یہ تو 1 ہو جائے گا اور یہ 0 ہو جائے گا یعنی x square over a 1 ka square plus y square over a 2 ka square is equal to 1 so یہ کہ this is equation of ellipse this is equation of ellipse بائی ٹو اور دوسری بنے گی سائی آف ٹی ایکس ای ای ون کاز آف اومیگا ٹی پلس وائی ای ای ٹو کاز آف اومیگا ٹی پلس بائی بائی ٹو تو یہ ہمارے پاس elliptical polarization کا final wave function نے کیا ہے تو along positive اور negative z axis کے ہیں یہ دونوں along positive and negative z axis ٹھیک ہے ایک positive اور ایک negative تو جو locus of polarized vector psi آف ٹی کا وہ ایک ellipse ہے جو anti-clockwise ہے یہاں clockwise ہے تو the locus آف اے polarized vector is an ellipse which is clockwise or anti-clockwise جو کہ clockwise ہے یا anti-clockwise ہے یعنی کہ اس کا جو locus ہے یعنی کہ اس کی جو rotation ہے کیونکہ ایک دفعہ minus r ہے ایک دفعہ positive r ہے تو negative اور positive کو آپ clockwise یا anti-clockwise کے لیے استعمال کریں گے لہٰذا یہ ellipse ہمارے پاس آ گیا اگر five two minus five one جو ہے وہ 90 degree کے برابر ہو اب آپ آئیں آپ تیسرے case کے اوپر case number three جو ہے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ case number c جو ہے بی تھا یہ case number c جو ہے اس کے اندر اگر five two minus five one 90 degree کے ہو اور a1 اور a2 برابر ہیں یعنی کہ amplitudes برابر ہیں تو پھر ہمارے پاس جو equation a ہے x square over a1 کا square plus y square over a2 کا square minus two x y a1 a2 cause five two minus five one sine square five two minus five one یہ equation جو ہے اس کو لکھیں آپ x square over a1 کا square plus y2 over a2 کا square minus two x y a1 a2 cause of 90 degree sine square minus two x y a1 cause of 90 degree یہ one ہو جائے گا یہ zero ہو جائے گا یہ آجے گا x square over a1 کا square plus y2 over a2 کا square is equal to one اب یہاں پر condition ہے کہ a1 is equal to a2 is equal to a amplitude برابر ہے x square over a plus y square over a is equal to one 1 or x square plus y square over a a ka square a ka square a ka square is equal to one x square plus y square is equal to a square what is this this is the equation of circle so یہ کہہ یہ آپ کے پاس circle کی جو ہے وہ equation نکل آئی ہے کیونکہ circle میں آپ کو پتا ہے ellipse کے اندر amplitudes برابر نہیں ہوتے تو circle میں amplitudes جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں تو اب یہاں پر بھی جو دو انڈیپینڈل لینیر پولورائیزڈ وییوز ہیں ان کو ہم کس طرح رائٹ ڈاؤن گھر سکتے ہیں کیا آپ دیکھیں کہ سائے ایکس آف ٹی جو ہے ایکس آف ایکس آف اومیگا ٹی اور سائی وائ آف ٹی آف ایک آف jše آف اومیگا ٹی that is equal to x a cos of omega t plus y a cos of omega t minus pi by 2 اور psi of t x a cos of omega t plus y a cos of omega t plus pi by 2 تو یہ بھی long z axis ہے right handed اور left handed circular polarization اس کو ہم right handed یا left handed circular polarization کہتے ہیں تو اس میں جو لوکس آف پولرائیز ڈیکٹر ہے لوکس آف پولرائیز ڈیکٹر is a circle وہ circle ہے which is clockwise or anti-clockwise کیونکہ clockwise ہے یہاں anti-clockwise تو جو circular polarization ہوتی ہے وہ جہاں long positive یا negative z axis سے ہوتی ہے اور اس کو ہم fight کر سکتے ہیں by right hand rule اگر آپ اپنی right hand rule کی fingers جو ہیں ان کو curl کریں in the direction of rotation اور thumb جو ہے وہ long z axis ہو تو ہمیں یہاں سے پتہ چال جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو circularly polarized oscillation ہے long z axis وہ right handed circularly polarization ہے یا left handed circularly polarization ہے آپ دیکھیں نا یہ آپ رول کریں تو یہ thumb یہ اس طرح اور یوں کریں اور اس طرح ایک کو آپ right handed کہا دیں ایک کو آپ اگر ان کو اٹھا اوپر ہے تو right handed اگر ان کو اٹھا نیچے ہے تو left handed اس کو کہا دیں تو اس کو ہم figures draw کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا دیکھیں یہ ہمارے پاس circle ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو vector ہے یہ psi of t یہ rotate کا رہا ہے یہ یہاں سے omega t بنا رہا ہے تو long plus z axis یہ right handed ہے یہ plus z axis تو یہ right handed ہے اور اگر یہ left handed ہے ٹھیک ہے long negative z axis یہ plus z axis plus z axis اور یہ negative z axis یہ omega t اور یہ سر تو یہ کیا ہے یہ left handed ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اب آپ کو میں نے جو ہے یہ ساری state of polarization جو ہیں ان کو نکال کر دکھا دیا ہے کلکولیٹ کر کے دکھا دیا ہے ایلپٹیکل لینئر اور سرکلر پلرائزیشن پورا اس کا میتھمیٹکس اے ٹو زیڈ جو ہے وہ آپ کو کر کے دے دیا ہے اب نیکسٹ جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کے اندر وہ ہم نے پڑھنی ہے مالس لا پیاری امپارٹنٹ آرٹیکل آف دس چیپٹر تو مالس لا جو ہے اب نیکسٹ یہ ہم نے سٹڈی کرنا ہے آپ کنسیڈر کریں کہ آپ کے پاس دو پولورائیڈز ہیں یعنی کہ پولورائیزر ہیں اور ان کی پولورائیزر ڈیریکشنز ہیں وہ پیرلل ہیں ایک دوسرے کو اور یہ پلیز نے ایک پاس کے کسی آرڈنری لائٹ کے مثال کے طور پر یہ ایک آرڈنری لائٹ ہے ٹھیک ہے دو پولورائیزر ہیں یہ لائٹ نکلی یہاں سے اب دو پولورائیزر جو ہیں یہ پڑھنے ہیں ایک یہ پولورائیزر پڑھا ہوئے ہیں ایک یہ پولورائیزر پڑھا ہوئے ہیں اس کو ہم کہہ لیتے ہیں پی ون یہ پی ٹو پولورائیزر پڑھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پولورائیزر پڑھے ہوئے ہیں یہ الیکٹر فیلڈ ویکٹر سے ہم اس کی ڈیریکشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو الیکٹر فیلڈ ویکٹر ہے یہاں پر اگر اس جگہ پر ہم دیکھیں گے تو یہ الیکٹر فیلڈ ویکٹر ہے اور یہ یہاں سے کوئی اگر اینگل بنائے یعنی کہ تھیٹا تو اب اس کے دو بنیں گے تھیٹا کے سامنے والا ای پرپینڈکلر اور اس کے ساتھ والا جو ہوگا وہ ای پیرل ہوگا ای پرپینڈکلر ای سائن آف تھیٹا ہوگا اور ای پیرل ای کاغ آف تھیٹا جو ہے وہ اینگل ہوگا تو یہ دو پولورائیزر ہیں ایک آرڈنری لائٹ جو ہے وہ اس میں سے گزر رہی ہے تو جو لائٹ امرج کرتی ہے فسٹ پولورائیزر سے یعنی کہ پی ون سے وہ پہل جاتی ہے پلین پولورائیزر دیکھیں نا یہ لائٹ آئی یہ رینڈم لائٹ آرہی تھی یہ پلین ایک ہی پلین کے اندر الیکٹرک فیلڈ کا ویکٹر آرہ ہے تو یہ لائٹ کیا ہوگی ہے یہ پلین پولورائیزر لائٹ جو ہے وہ ہوگی ہے اس کی ایک ہی پلین جو ہے وہ رہ گئی ہے اب یہ ٹرانس میٹ ہوتی ہے سیکنڈ پلورائیڈ سے سیکنڈ پلورائیڈ یہ والا پلورائیڈ ہے اس کو ہم اینالائزر کا بھی نام دیتے ہیں یعنی کہ ہم اینالائز کر رہے ہیں لائٹ کو تو اگر ہم یہ جو سیکنڈ ہمارے پاس اینالائزر ہے اگر یہ ہے تو اس کے پیرلل بھی پڑھا رہے گا تو یہ لائٹ آگے گزر جائے گی ٹرانس میٹ ہو جائے گی اگر ان کے ایکسس پیرلل ہے لیکن اگر ہم اس سیکنڈ پلورائیڈ کو روٹیڈ کر دیں یعنی کہ اینالائزر کو روٹیڈ کر دیں جو امرجنگ رئے ہے اس کے ایکسس کے تو کسی اینگل ثیٹا کے اوپر تو جو الیکٹرک فیلڈ ویکٹر ہے پلورائیڈ لائٹ کا کہ جو امرج ہو رہا ہے پہلے پلورائیڈ سے وہ بھی پھر کیا کرے گا وہ کوئی اینگل ثیٹا بنائے گا ویدہ پلورائیڈ ڈریکشن یعنی کہ ایکسس آف ٹرانسمیشن سے اب آپ نے اس کو تھوڑا سا روٹیڈ کر دیا جب آپ نے اس کو روٹیڈ کر دیا تو یہ ان ایکسس کے ساتھ یہ ویکٹر بھی کوئی اینگل بنائے گا لیکن پہلے تو یہ ویکٹر یوں آ رہا تھا لیکن آ کے اب یہاں پر یہ ویکٹر بھی اینگل بنائے آ رہا اور اس کے دو کمپوننٹس بن رہی ہیں ایک کمپوننٹ جو ہمارے پاس ای پرپینڈکولر ای سائن آف تھیٹا ہے اور ایک ای پیرلل ای کاز آف تھیٹا کمپوننٹ جو ہے وہ بن رہا ہے کیونکہ ہم نے اس سیکنڈ پولرائزر جو انیلائزر ہے اس کو کسی آنگل تھیٹا کے اوپر روٹیڈ کر دیا ہے تو اب ان پولرائز لائٹ جب کسی پہلے پولرائزر پی اوان پر فال کرتی ہے تو جو انٹینسٹی ہوتی ہے پولرائز لائٹ کی جو ٹرانسمیٹ ہوتی ہے اس شیر سے اس ہاف آف دا انسیڈنٹ انٹینسٹی ارسپیٹیو آف دا انٹینسٹی آف دا شیٹ یعنی کہ جو یہ پلرائزر ہے اس کی ہاف رہ جاتی ہے ایون کہ آپ اس شیٹ کو روٹیڈ کریں یا نہ کریں کیونکہ کچھ پلرائز تو اس کی ابزار ہو جائیں گی اس پولرائزر کے اندر جب پلرائز آور ہو جائیں گی تو اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم رہ جائے گی آپ اس کو روٹیڈ کریں یا نہ کریں تو کسی انپولرائز لائٹ کے لیے جو کوئی انگل تھیٹا بنا رہی ہو کسی پولرائزنگ ڈائریکشن میں ٹھیک ہے کسی پولرائزر کے ساتھ تو ہمارے پاس جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی ایز ایکوال ٹو آئی ناٹ کاز کیر تھیٹا آئی انٹینسٹی آف لائٹ ہے تو یہ کاز آف دا تمام پاسیبل اورینٹیشنز جو ہے ان کو ریپرزنٹ کر رہا ہے پولرائزیشن کی ٹھیک ہے تھیٹا کیا ریپرزنٹ کر رہا ہے آل پاسیبل اورینٹیشنز آف دا پلین پولیرائزیشن یہ انگل اس کو تمام کو ریپرزنٹ کر لیا ہے تو اگر ہم اس ایکویشن کی آبریج لے لیں تو وان اوور آئی ناٹ کاز سکیر تھیٹا کی آوید ہمیں پتہ ہے کہ کاز سکیر تھیٹا کی ایویج اوبر ٹائم دی جائے تو وہ وان اوور ٹو کے برابر ہوتی ہے تو آئی جو ہے وہ وان اوور ٹو آئی ناٹ کے یعنی کہ وان ہاف انٹینسٹی رہ جائے گی پلین پلورائز دائیڈی کی ایون کہ آپ اس کو کریں روٹیٹ کریں یا نہ کریں اب جو الیکٹر فیلڈ ویکٹر ہے اس کو ہم اگر کمپوننٹس کے اندر ریزالو کریں تو ہمارے پاس دو کمپوننٹس آتے ہیں ای پیرلل اور ای پرپینڈی کھلے اب جو ای پیرلل ہے یہ ہے پیرلل ٹو پلورائزنگ ڈیریکشن پیرلل ٹو پولیڈیزنگ ڈیریکشن یعنی کہ اس کی ڈیریکشن پولورائزنگ ڈیریکشن کے پیرلل ہے ٹھیک PAL اور دوسرا پرپینڈی کولر ہے ہمارے پاس جو پرپینڈی کولر ہے پلورائزیشن ڈیریکشن کے یعنی کہ ای پرپینڈی کولر جو ہے یہ کیا ہے پرپینڈی کولر ٹو پولی رائزنگ ڈائریکشن یہ پولی رائزنگ ڈائریکشن کے پرپینڈی کھولا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کمپوننٹس چاہیے ہیں ہمارے پاس بان رہے ہیں اس الیکٹر فیلڈ کے تو جو صرف کمپوننٹ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے وہ ای پیرلل ہے تو یہ پرپینڈی کھولا کمپوننٹ جو ہے وہ ابزارب ہو جاتا ہے بدن دا شیٹ یہ پیرلل is the only کمپوننٹ which is transmitted but ای پرپینڈی کھولا is absorbed بایدہ شیٹ چونکہ جو پیرلل ڈائریکشن میں وہی آگے جائے گا جو اس طرح آ رہے ہیں کمپوننٹس یہی آگے جائیں گے جو پرپینڈی کھولا ہو جائے گا اگر یہ یوں آ رہا ہے تو ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پرپینڈی کھولا ہے تو یہ تو اس کو آگے نہیں جانے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمپلی چوڑا لائٹ کا جو کہ امرج کرتی ہے انیلائزر سے یعنی کہ انیلائزر سے باہر نکلتی ہے جس کو آپ روٹیٹ کر دیتے ہیں کسی اینگل تھیٹا کے اوپر تو ای آؤٹ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا ای سکیئر پیرلل کس کیئر تھیٹا کے تو یہ ای آؤٹ ای پیرلل ہے تو اس کو ڈکھیں گے ای آؤٹ ای کاز آف تھیٹا تو یہ آ رہے گا ای سکیئر آؤٹ ای سکیئر کاز سکیئر تھیٹا تو اس کا مطلب ہے کہ آئی آؤٹ جو ہے وہ آئی ان کاز سکیئر تھیٹا کے برابر ہے آئی آؤٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ای سکیئر آؤٹ کے اور آئی ان جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ای سکیئر ان کے تو یہ جو ایکویشن ہمارے پاس یہ والی مالسلہ اس کو جو ہے ہم مالسلہ کا نام دیتی ہیں تو یہ مالسلہ جو یہ کیا سٹیٹ کہتا ہے کہ جو ٹرانسمیٹڈ لائٹ ہوتی ہے وہ پرپورشن ہوتی ہے سکیئر آف دا کسائن آف دا اینگل بٹوین پلورائزر اور اینلائزر ٹھیک ہے اور یہ پلائی ہوتا ہے اینٹنسٹی آف پلین پلورائز لائٹ یعنی جب پلین پلورائز لائٹ کی اوپر کسٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو مالسلہ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو جو اینگل ہوتے ہیں آپ کے پاس ایکسز آف ٹرانسمیشن کے ہر پلورائی کے وہ انکریز ہوتا ہے بائی ٹیٹا تو مالسلہ جو ہے اس کو اگر ہم جنرلائز کر دیں ٹھیک ہے یعنی آپ نمبر آف پلورائی جو ہیں وہ زیادہ کر دیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھے جتنے مرضی پلورائی لگا دیں آئی آؤٹ آئی ان کاز ٹو این ٹیٹا کے برابر اور این جو ٹھیک ہے اس کو مالسلہ کر رہے تو مالسلہ بیسکلی کیا بتاتا ہے مالسلہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر دو پلورائی زر ان پلورائی لائٹ کو ایک پلورائی سے فائل پاس کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی وہ پلین پلورائی ہو جائے گی اور اس کے آگے اگر اور انیلائزر رکھا ہوا ہے کر دیں گے تو پھر الیکٹرک فیلڈ کا پیرل کمپوننٹ آگے ٹرانسمنٹ ہوگا لیکن جو پرپینڈی کمپوننٹ ہے وہ ابزار ہو جائے گا تو جب بھی لائٹ جو ہے وہ کسی پلورائی زر میں سے گزرتی ہے تو چونکہ اس کی باقی پلین اس کے اندر ابزار ہو جاتی ہے اس لیے اس منحاف جو ہے وہ رہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا نام جاتے ہیں مالس لا کا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے دونوں ٹاپکس سٹیٹ آف پولورائزیشن بھی اور مالس لا بھی یہ اکثر پیپر کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے برویسٹر لا یعنی کہ پولورائزیشن بھائی ریفلیکشن یہ بھی بڑھا امپارٹنٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا میں نے آپ کو یہ پتایا تھا کہ لائٹ ریفلیکشن ریئر ریفلیکشن اور سکیٹرنگ سے بھی پولورائز ہوتی ہے تو پولیرائزیشن بھائی ریفلیکشن تو جو سمپلس میتھڈ ہے پولورائزیشن آف لائٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں پولورائزیشن بھائی ریفلیکشن اور مالس نے ٹھارہ سو نوہوں کے اندر یہ ڈسکور کیا تھا کہ جو لینی جو ہمارے پاس لائٹ ہے ٹھیک ہے وہ پولورائز ہو جاتی ہے پان ریفلیکشن کہ جب ہم کسی سرٹن آنگل پر انسیڈنٹ کرتے ہیں کسی سرفس آف گلاس پلیٹ کے اوپر یعنی کہ یہ اس کو مالس نے اٹھارہ سو نوہوں میں اس کو ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے پولورائزیشن بھائی ریفلیکشن اس نے یہ کہا تا کہ لائٹ جب کسی گلاس پلیٹ کی سرفس کی اوپر پڑتی ہے انپولورائز لائٹ تو وہ اس سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہ لینیرلی پولورائز ہو جاتی ہے تو آپ سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک انپولورائز لائٹ ہے جو فال کرتی ہے گلاس سرفس کی اوپر ٹھیک ہے میں اب یہاں پر ایک فگر جو ہے اس کو ڈراوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نارمل ہے یہ اب ایک لائٹ آ رہی ہے جو اس کے اوپر فال کرتی ہے انسیڈنٹ انپولورائز لائٹ ٹھیک ہے یہ یہ ہمارے پاس انسیڈنٹ 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 ان پولی رائز لائٹ یار یا کسی انگل کیوں پر یہ فال کرتی ہے یہاں پر یہاں ہم کو یہ انگل کہتی ہے تھیٹا ای یہاں سے بن رہا اور اس کے بعد یہ ریئر فریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ اور یہاں سے یہ جو انگل بان رہا ہے یہ والا اس کو آپ کہتے ہیں انگل آف ای فریکشن تھیٹا آر اور جو ادھر سے لے کر ادھر تک انگل بنے گا یہاں سے جو لائٹ یہ ریفلیکٹ ہوگی تو ادھر سے جو ادھر تک یہ انگل بنے گا یہ نائنٹی ڈگری کا انگل جی ہوگا اب ہمارے پاس یہ جو لائٹ یہ تو یہاں پر ریفلیکٹڈ رہ ہے اور یہ ہمارے پاس ریفلیکٹڈ رہ ہے یعنی کہ جو ریفلیکٹڈ رہ ہے یہ ہمارے پاس پولرائیزڈ رے جو ہے وہ ہوگی یعنی کہ یہ پولرائیزڈ ریفلیکشن ہوئی ہے یہ جو رے آرہی ہے ادھر یہ بھی یہاں سے کی انگل ٹیٹا پی ہم اس کو کہہ دیں گے بلا آئی ہے تو یہ ریفلیکشن ہے پولرائیزڈ ریفلیکشن اس کو آکر ٹھیک ہے تو اب آپ کیا سپوچ کیا کہ ایک ان پولرائیز لائٹ ہے جو گلاس سرفیس یہ کیا یہ گلاس کی سرفیس گلاس سرفیس ایک گلاس سرفیس کی اوپر فال کرتی ہے اور اس کا جو الیکٹرک فیلڈ ویکٹر ہے وہ دو کمپوننٹس کے اندر آویسلی ریزالو ہو جائے گا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ پرپینڈکلر ہوگا پلین کے پلین آف انسیڈنس کے اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ پیارلل ہوگا اس پلین کے تو بہت دیس کمپوننٹس جو ہے وہ ایکوال ان مینجی چود ہوگا یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ کے دونوں جو کمپوننٹ ہیں پرپینڈکلر پیارلل بہت کمپوننٹس ای پرپینڈکلر ای پیارلل آف الیکٹرک فیلڈ ویل بی آف سیم ایمپلیچوڈ ان کا سیم جو ہے وہ ایمپلیچوڈ جو ہے وہ ہوگا یعنی کہ ایک ہی ایمپلیچوڈ کے ہوں گے ایمپلیچوڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی ویرییشن جو ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس تو اب جو گلاس ہے ایک وہ ڈائیلیکٹک مٹیریل ہے تو وہاں پر ایک پرپینڈکلر انسیڈنس کا اینگل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں پولارائزنگ اینگل یہ تھیٹا پی ٹھیک ہے یہ تھیٹا پی جو ہے یہ کیا اینگل آف پولارائزیشن یعنی کہ انسیڈنڈ اینگل آف پولارائزیشن اور اسی بریویسٹر اینگل جس کی اوپر کے ریفلیکشن ہوتی ہے پولارائز کمپولینڈ کی اب بریویسٹر اینگل یعنی کہ یہ جو ریفلیکٹڈ اینگل ہے یہ یہ تھیٹا پی یہ تو انسیڈنڈ اور ریفلیکٹڈ اینگل تھیٹا پی اس کو کیا کہتے ہیں بریویسٹر اینگل یعنی کہ جس کی اوپر پولارائز لائٹ ریفلیکشن کے بعد پولارائز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بیم ریفلیکٹڈ ہوتی ہے گلاس اس گلاس سرفس سے یہ لو انٹینسٹی کی ہوتی ہے اور لینیر پولارائز ہوتی ہے اور اس کی جو پلین آف پولارائزیشن ہے وہ پرپینڈی کلر ہوتی ہے تو پلین آف انسیڈنس دیکھیں نا یہ انگل یہاں سے نائنٹی ڈگری کا بنت ہے تو اس کی پلین آف پولارائزیشن جو ہے وہ پرپینڈی کلر ہے پلین آف انسیڈنس کے تو یہ جو ہمارے پاس پولارائزیشن ہے ریفلیکٹڈ بیم کی اس کو ہم ایزی لی ویریفائیڈ کر سکتے ہیں بائی انیلائزنگ ایٹ وید ای پولارائزنگ شیٹ اگر ہم یہ پولارائزنگ شیٹ اس کو انیلائز کریں تو جو کمپوننٹ پولارائزیشن کا جو پیرلل ہے پلین آف انسیڈنس کے وہ انٹائرلی ریفریکٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پیرلل جو کمپوننٹ ہے وہ انٹائرلی ریفریکٹڈ ہوگا یہ جو پیرلل ہے وہ ریفریکٹ ہو کے اندر جا رہا ہے یہ ریفریکشن ہو رہی ہے اور 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 پارشلی ریفریکٹڈ لائٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے ایٹ پولارائزنگ اینگل تو یہ ریفریکٹڈ بیم جو ہے یہ ہائی انٹینسٹی کی ہوتی ہے اور یہ بھی پارشلی پولارائز ہوتی ہے اگر یہ ریفریکٹڈ بیم جو ہے یہ پاس آؤٹ کرے کسی گلاس سے ائر کے اندر تو جو انسیڈنس ہے سیکنڈ گلاس سرفس کی وہ اگین کسی تیٹا پی پر جو پرپینڈگل کمپوننٹ ہے وہ ریفریکٹ ہوگا اور ریفریکٹڈ بیم جو ہے وہ اس کی سلائٹلی گریٹر جو ہے وہ پولارائزیشن ہوگی تو اگر ہم جو سٹیک ہے یعنی ایک کمپینیشن اگلاب اس کا وہ یوز کریں تو ہمیں ریفریکشن ہمیں ریفریکشن ملیں گی سکسیسیف سرفسز سے اور انٹینسٹی جو ہے امرجنگ ریفریکٹڈ بیم کی وہ انکریز ہوگی یعنی کہ وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی تو جو پرپینٹیکل کمپوننٹس ہیں وہ پرگرسیولی ریموو ہو جائیں گے ٹرانس میٹڈ بیم میں سے تو اور وہ کیا کریں کہ اس کو زیادہ کمپلیٹلی پلورائز جو 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 ہے وہ اس کو بنائیں گے یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ بہت ساری یہاں پر سرفس رکھ دیں بہت ساری گلاس پر جب لکھیں گے تو جب ری آف لائٹ آنٹر ہوگی آر سے گلاس کے اندر تو جب ری لائٹ ری 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 اپنے جی ہے وہ شروع ہو جائے گی اب میں یہاں پر در کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ مختلف قسم کی پلیٹ ہیں مختلف قسم کی پلیٹ ہیں یہ ہمارے پاس نارمل ہے اب لائیٹ آئے گی ریرفریکٹ ہوگی یہاں سے پھر ریفلیکٹ ہوگی پھر نیچے جائے گی ری فریکٹ ہوگی اور سو آن یہ پراؤسٹ جو ہے وہ چلتا جائے جو هاگے مبرومسٹ پولورائیز ہو جائے گی اتنی دفعہ لائی بھراما coolest ہو رہی ہے کہ ریف لیکشن کے اوپر وہ پولورائیز ہوگی ٹھیک ہے میں نیکھا جب ریف لیکٹو ہوگی پہ وہ بنو آئیز ہوگی تو وہ بار بار ریف لیکشن سے کے لائیڈ جا ہے وہ کنپلیٹلی پلین پولور آئیز ہو ریف لیکٹی ڈیوہ his how he he Heller ہے تم دیکھا جابanan کے جو ش dreamed پی اور ٹیٹا آر ان کے درمیان جو انگل ہے ٹیٹا پی اور ٹیٹا آر ان کے درمیان انگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کا انگل جو ہے وہ بان رہا ہے تو اگر ہم سنیلز لا کو یوز کریں این ون سائن ٹیٹا پی اور این ٹو سائن ٹیٹا آر سنیلز لا اگر اس لا کو ہم یوز کریں تو این ون سائن ٹیٹا پی اس ایکل ٹو سائن ٹیٹا اب ٹیٹا آر انگل جو ہے وہ کتنا ہے وہ نائنٹی ڈگری مائنس ٹیٹا پی ہے نائنٹی ڈگری مائنس ٹیٹا پی کے بڑا بر یہاں سے ہمیں فگر سے یہ نظر آ رہا ہے تو اگر آپ اس کو اپن کریں این ون سائن ٹیٹا پی این ٹو سائن نائنٹی ڈگری کاؤز ٹیٹا پی مائنس کاؤز نائنٹی ڈگری سائن ٹیٹا پی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن جو ہے وہ آ جائے گے تو یہاں سے نائنٹی یہ ہے تو زیرو ہو جائے گا اور این ون سائن ٹیٹا پی ہمارے پاس بات جائے گا این ٹو کاؤز ٹیٹا پی کے بڑا بڑا تو سائن ٹیٹا پی اوور کاؤز ٹیٹا پی that is equal to n2 over n1 اور ٹیٹا پی جو ہے وہ n2 over n1 کے بڑا 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 ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس تو اب ہم نے یہ گلاس اور ایر لیا تھا یہ جو ٹیٹا ٹیٹا پی ہے n2 over n1 اس کو کہتے ہیں بروسٹر اینگل ایکویشن اور یہ بڑی ہی ایمپورٹنڈ پیپر کے اندر پوچھ رہتا ہے کہ بروسٹر اینگل ایکویشن کیلکولیٹ کریں تو ٹیٹا پی یہاں سے ہمارے پاس ٹین انوورس n2 n2 over n1 کے بڑا 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 ہے تو ٹیٹا پی جو ہے اس میں اگر n2 گلاس پلیٹ کا n2 اگر 1.52 ہے اور ایر کا رفریکٹیو انڈیکس n1 1.00 ہے تو ٹین تیٹا پی ٹین انوورس 1.52 over 1.0 یعنی کہ یہ اینگل نکل آئے گا بروسٹر اینگل 57 ڈگری تو جو انسیڈنٹ بیم ہے وہ فسٹ میڈیم میں لائے کرتی ہے اور فریکٹر بیم جو ہے وہ سیکنڈ میڈیم میں لائے کرتی ہے تو فسٹ میڈیم ایر ہے اور سیکنڈ میڈیم جو ہے وہ گلاس ہے تو n جو ہے یہاں پر انڈیکس آف رفریکشن ہے میڈیم کا کہ جس کے اوپر لائٹ جو ہے وہ انسیڈنس ہوتی ہے یعنی کہ اگر جنرلائز فارم میں لکھیں تو ٹین تیٹا پی جو ہے وہ n کے برابر جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ n جو ہے وہ رفریکٹر انڈیکس ہے وہ ایکچلی مٹیریل کو ری پرزینٹ کر رہا ہے جس کے اوپر لائٹ جو ہے وہ فال کر رہی ہے یہ اس کو بیسیکلی جو ہے وہ ری پرزینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بروسٹر لا جو ہے جو ہے that is very important تو یہ ابھی تینوں ٹاپکس مالیس لا سٹیٹ آف پلرائزیشن اور بروسٹر لا یہ جتنے میں نے آپ کو پڑھائیں اور کال جو لیکچے پڑھایا تھا پلرائزیشن کا یہ سارے important ٹاپک ہیں یہ آپ نے تیار کرنے اور اب یہ پلرائزیشن کا جو چیپٹر ہے یہ بھی میں نے end کر دی ہے یہ بھی آپ کا ختم ہو گئے اب بس کچھ تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ رہ گیا اس کا ڈائی فریکشن کے چیپٹر کا جس کے اندر میں نے جو ہے وہ آپ کو ڈائی فریکشن ایٹ سرکل اپرچر پڑھانی ہیں ڈائی فریکشن گریٹنگ پڑھانی ہیں ریزالیونگ پاور پڑھانی ہیں دو تین آرٹیکل ہیں اگر مجھے کل ٹائم بلا تو میں یہ بھی پڑھا دوں گا اور آپ کا جو ویف کا خورس ہے اس کو end جو ہے وہ کر دوں گا انشاءاللہ تو یہ اب جو ہے میں نہیں پڑھاؤں گا اس کو کلاس میں یا آپ نے یوٹیوب سے اس کو دیکھ لینا ہے بہت شکریہ آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ